دوستو مفتی سلمان ازہری صاحب کے بارے میں ایک بہت ہی بڑی بری خبر صاحب نے آئی ہے اسلامی سکولر مفتی سلمان ازہری کو گجرات میں درج ہوئے تمام مقدمات میں زمانت مل چکی ہے لیکن جناغر پولیس نے اب ان کے خلاف پاسا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں وڈودرا جیل میں رکھا جائے گا گجرات میں مبینہ ہٹ اسپیچ کے تحت تمام مقدمات میں زمانت منظور ہونے کے بعد پولیس نے مفتی سلمان ازہری کے خلاف پاسا کے تحت مقدمہ درج کر لیا اور جمعرات کی رات دیر گئے انہیں احمد آباد کی سابرمتی جیل سے وڈودرا سینٹرل جیل منتقل کیا گیا اس دوران مفتی ازہری کے حامیوں کی بڑی تعداد وڈودرا سینٹرل جیل کے باہر جمع ہو گئی جمعرات کی شام کو جیسے ہی مفتی سلمان ازہری صاحب سابرمتی جیل سے زمانت پر رہا ہوئے جناغر کرائم برانچ نے کلیکٹر کے ذریعے ان کی خلاف جاری وارنٹ کی بنیاد پر پاسا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مولانا ازہری کو حراست میں لے لیا وہیں دوسری خبر یہ ہے کہ ممبئی کے پڑوسی شہر میرا میں پولیس نے پچیس فروری کو ہونے والے ایک جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے جہاں تلنگانہ کے بی جے پی کے ایمیل راجہ سنگھ بیان کرنے والے تھے میرا روڈ جہاں حالی میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو گئی تھی راجہ سنگھ کے پچھلے بھڑکاؤ بیان اور قصبے میں امن و امان کی صورتحال کے امکانات کا حوالہ دیتے ہوئے جس سے دو فرقوں کے درمیان کشیدگی بڑھ سکتی ہے ریالی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا ہے ہندو آکروش ریالی کے انوان سے یہ ریالی پچیس فروری کو میرا روڈ میں ہونے والی تھی جس میں راجہ سنگھ بیان دینے والے تھے پولیس کی طرف سے ایک اور وجہ بتائی گئی کہ ایس ایس ای اور ایچ ایس ای کے امتحانات جاری ہیں اور ریالی کی وجہ سے کسی بھی قسم کی گڑھ بڑھ طلبہ کو متاثر کر سکتی ہے بھڑکاؤ بیان دینے کی وجہ سے راجہ سنگھ کے خلاف کئی مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے پولیس نے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے